گجرات میں زی میڈیا کی خبر کا اثر ہوا ہے سکول جانے والے بچوں کو راحت ملنے کی امید بڑھی ہے گجرات میں بریج ٹوٹنے کے بعد بچے جان زوکھم میں ڈال کر سکول جانے کے لیے مجبور ہے خبر دکھانے کے بعد پرشاسن حرکت میں آیا گجرات کے کھیڑا میں نالے پر بریج کو بنانے کا کام شروع ہو گیا تاکہ لوگوں کو دکت نہ ہو نائکہ اور بھیرائی گاؤں کو جوڑنے والا بریج ایک مہینے پہلے ٹوٹ گیا تھا اب تک اسے بنایا نہیں گیا ہے پرشاسن کی اور سے آشواسن دیا گیا ہے کہ جلد ہی بریج کا کام پورا کیا جائے گا لوگوں کے پاس نالا پار کر جانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بہت لمبا ہے اس لیے وہ جان زوکھم میں ڈال کر نالا پار کرتے ہیں مادہ پتہ بچوں کو بے حد زوکھم بھری جگہ سے نالا پار کرانے کو مجبور ہے یہ تصویریں دیکھئے نالے کے اوپر یہاں دو لوگ کھڑے ہیں جو بچوں کو ہاتھ پکڑ کر انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں بچے یوں نالے کے اوپر ہوا میں لٹکے رہتے ہیں یہ کتنا زوکھم بھرا ہے یہ تصویریں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اتنا رسکی کام کا جائے اگر بچہ گر جائے تو دس سے بارہ فٹ کا نیچے ہائی لیول ہے تو یہ کیمیکل یوپت پانی ہے اس میں بچہ گر جانے سے وہ بچہ مر بھی سکتا ہے یہ جو کنسل ڈیپارمنٹ کے تو ایکزیوٹوی انجینئر سے وہ ایکزیوٹوی انجینئر کو ڈائیورزر کرنے کے لیے بولا گیا تھا وہ کام آج سائٹ پر شروع ہو گیا ہے اور آج شام تک وہ ڈائیورزن ہے اس خبر کو دکھانے کے بعد بریج کو بنانے کا کام شروع ہوا ہے بریج کب تک بنے گا یہ ابھی صاف نہیں ہے لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی لوگوں کو راحت ملے